اسلام علیکم دوستو ہماری زمین پہ بہت سے کیور جانور پائے جاتے ہیں آپ نے بہت سے جانور دیکھے ہوں گے خاص کر زو میں وہاں تو ایسے ایسے اینیمل موجود ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر انسان حیرت میں رہ جاتا ہے لیکن آج کس وڈیو میں میں آپ کو دنیا کے کچھ سب سے ایکسپنسیف ترین اینیملز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو وڈیو کا بقائدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ مجود بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ایسے ہی معلوم آتی دلچسپ اور انفرومیٹی وڈیو آپ کو بہر ویٹر بہ آسانی ملتے رہے ہیں نمبر وان آئی آم سی مانی دوستو آپ نے زنگی میں بہت سی مرگیاں دیکھی ہوں گی نورملی مرگیاں بہت زیادہ ایکسپنسیو نہیں ہوتی مگر دنیا کی یہ ڈارک مرگیاں بہت ایکسپنسیو ہوتی ہیں یہ فلی ڈارک ہوتی ہیں یہ مرگیاں دنیا کی سب سے یونیک مرگیوں میں سے ایک ہیں جو کہ صرف اور صرف انڈونیشیا میں پائز آتی ہیں آپ بلیو نہیں کریں گے کہ اس کے اندر کے تمام حصے اور انڈے بھی بلیک ہوتے ہیں اسے ایک مرگی کی قیمت تیس لاکھ روپوں سے بھی زائد ہوتی ہے اور یہ دنیا کی سب سے ایکسپنسیو ترین مرگی ہے نمبر دو وائٹ لائن دوستو آپ سب نے نورملی زو میں شیر کو تو دیکھا ہی ہوگا شیر جنگل کا راجہ ہوتا ہے اور یہ نورملی براؤن رنگ کے ہی ہوتے ہیں مگر کیا آپ نے کبھی وائٹ لائن کو دیکھا ہے لائن کی یہ نسل بے حدی یونیک اور بے حدی ریئر ہے سفید شیر کو سن انیس سن سے پہلے ایک فکشن تسلیم کیا جاتا تھا مگر پھر 1975 میں پہلے وائٹ لائن کو دیکھا گیا تھا اسے ایک لائن کی قیمت ایک کروڑ چالیس لاکھ روپوں سے بھی زائد ہوتی ہے جو کہ بلیک مارکٹ میں سیل کیے جاتے ہیں نمبر تھری عرب ہورس ناجین کھوڑا ایک بہادی خوبصورت جانور ہوتا ہے دنیا کے سب سے بہترین کھوڑے عربی کھوڑے ہوتے ہیں یہ اپنی سپیڈ کی وجہ سے جانے جاتے ہیں ایک اورڈینری عربی کھوڑے کی قیمت بیالیس لاکھ روپوں تک ہوتی ہے اور عرب کے سب سے مہنگے کھوڑے کی قیمت گیارہ ملین ڈالر ہے جو کہ واقعہ میں کافی زیادہ ایکسپنسیو ہے نمبر فور تبرا زلز منکی دوستوں دنیا میں جانوروں کی بہت سی نسلیں موجود ہیں اور بندروں کی بھی اس دنیا میں بہت سی نسلیں موجود ہیں اور شاید آپ نے ایسا بندر آج سے پہلے نہیں دیکھا ہوگا اس کو گرینٹ پاو منکی بھی کہا جاتا ہے اس کی سفید داڑھی ہوتی ہے اور یہ زیادہ تر سینٹرل ایفریکہ میں پائے جاتے ہیں اسے ایک بندر کی قیمت دس لاکھ روپوں سے بھی زائد ہوتی ہے اس کی پرائس اس لیے اتنی زیادہ ہائی ہے کیونکہ یہ دنیا کے ریئر بندروں میں سے ایک مانا جاتا ہے اور اس کی تداد بھی کافی زیادہ کم ہے نمبر فائیو اروانا ڈریگن فش دوستو یہ فش دنیا کی قدیم ترین فشز میں سے ایک ہے اور اس کو انسینٹ فش بھی کہا جاتا ہے یہ ڈائنوسوس کے زمانے سے زمین پر موجود ہے اس مسلی کو کافی یونیک سمجھا جاتا ہے اسے ایک مسلی کی قیمت پچیس لاکھ روپوں تک ہوتی ہے اس مسلی کی اللیگلی خریداری کے لیے اس کے اندر ایک چپ لگائے جاتی ہے جس کے اندر اس کے مالک کا نام ہوتا ہے بغیر چپ کے اس کو رکھنا اللیگل ہے اس کی وجہ سے اس کو کوئی غیر قانونی طریقے سے اپنے پاس بلکل ہی نہیں رکھ پاتا نمبر سیکس ہے ریمبو برڈ ٹوکان ناظرین اس کو کیل بلیڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو کہ دنیا کا سب سے یونیک برڈ ہے اس کی بہت بڑی اور کلرفل چونچ ہوتی ہے یہ اپنی چونچ سے بے حدی ریئر سونڈ نکالتا ہے یہ زیادہ تر پھل کھاتا ہے اس کے علاوہ یہ کیڑے مکوڑے بھی کھاتا ہے اس پرندے کی قیمت چل لاکھ روپوں سے بھی زائد ہوتی ہے جو کہ شاید دنیا کا سب سے مہنگا ترین پرندہ ہے نمبر سیون ارگالی ناظرین یہ جانور جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کی سب سے بڑی جنگلی شیپ ہے اس کے سنگ ایک سو انیس سینٹی میٹر لمبے ہوتے ہیں اور یہ بے حدی خوبصورت لگتی ہے پوری دنیا میں اس کو پکڑنے میں پابندی آئید ہے اس ایک زانور کی قیمت چالیس لاکھ روپوں تک ہوتی ہے جو کہ بلیک مارکٹ میں سیل کیے جاتے ہیں اس کو دنیا کی سب سے مہنگی ترین پیٹ کہا جاتا ہے نمبر ایٹ سنو منکی ناظرین یہ یونیک بندر جپان میں پایا جاتے ہیں اور بندروں کی یہ نسل برفانی علاقوں میں رہنا پسند کرتی ہے یہ بندر نور جپان کے جنگلوں میں رہنا پسند کرتے ہیں جہاں درجہ حرارہ پانس پانچ تک ہوتا ہے یہ بندر سردیوں کے موسم میں اپنا زیادہ وقت گرم پانی کی ندی میں سو کر گزارتے ہیں اس ایک منکی کی قیمت چار لاکھ روپوں سے بھی زائد ہوتی ہے نمبر نائن ہے بلیک کوکارٹو ناظرین یہ بلیک پیرٹ آسٹریلیا اور اس کے اردکیت کے علاقوں میں ہی دیکھنے کو ملتا ہے یہ دنیا کے مہنگے ترین توتوں میں سے ایک ہے یہ غصے والے مزاج کا پرندہ ہوتا ہے اگر اس کو کوئی پینجرے میں بھی تنگ کرتا ہے تو یہ اس کو بھولتا نہیں ہے اور باہر آنے پہ یہ اس انسان کو کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے اس ایک توتے کی قیمت تقریباً بائیس لاکھ روپوں سے بھی زائد ہوتی ہے چونکہ واقعہ میں دنیا کا سب سے مہنگے ترین توتا ہے تو دوستوں یہ تھے دنیا کے کچھ سب سے مہنگے ترین جانور ان میں آپ کو کون سا جانور پسند آیا اور کیا آپ واقعہ میں اسے خریدنا چاہیں گے یا نہیں کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ایسے ہی معلوماتی دلچسپ اور انفرمیٹی ویڈیو آپ کو برورت اور بہ آسانی ملتے رہے ہیں ایک نئے ویڈیو میں پھر ملیں گے اللہ حافظ